ایک دن سعید نابو بکر سے دیکھ رضی اللہ تعالیٰ نو آج کئیاں لوکاں نے سیدھی کے اکبر دا دامن پکڑے آتے علی پاک مو پشت کی تے تے کئیاں بندیاں نے علی علی کی تا تے سیدھیگ پاک مو برا پھلایا گھیا سنی آج میں جشن علی دے موقع تے سیدھیگ پہ علی دوما نیشان بیان کران لگا توجہ دے نال بیٹھے آجے سنی آج آپ لکھتے نے حضرت ابو بکر سیدھیگ اپنے گھروں نکلے میرے ایمام علم بیادے درے دولتے پہنچے آپنو میرے نبی نال کوئی کام میں سنیوں سیدھی کے اکبر نے خیال کی تا میں نبی پاک لے بوئے دی کنڈی کھڑکا وہاں حضرات زیوکار جدوں اینج کر کے آپنے کنڈی نو ہاتھ لائی آلامہ شاہ باپ دی نظر پئے سامنے ام مولا علی آرہ نے حضرات زیوکار سیدھی کے اکبر روک گئے حضرت سیدھیگ پاک نے پوچھیا اے علی تسی کدھر آئے ہو حضرت علی پاک کہنے لگے یا سیدھیگ منو میرے نبی نال کام میں تے میں نبی پاک نال کام دی خرض نہ لائیاما حضرات زیوکار سیدھیگ پاک نو مولا علی پاک پوچھ دینے اے صدیق تسی کمیں آئے ہو حضرت سیدھیگ اکبر کہنے لگے منو میرے نوی یا رنال کام میں تے میں نبی کو لکام دی خرض نہ لائیاما حضرات علی پاک دو قدم پیچھے ہاتھ گئے حضرات علی پاک کہنے لگے سیدھیگ تو آڈی شان زیادہ آئے کنڈی تسی کھڑکا ہو میرے نال کام ریا جے کہنے لگے تو آڈی شان زیادہ آئے کنڈی تسی کھڑکا ہو سیدھیگ اکبر دو قدم مزید پیچھے ہاتھ گئے سیدھیگ اکبر کہنے لگے علی میری نہیں تیری شان آلائے کنڈی تسی کھڑکا ہو حضرات زیوکار علی صدیق پاک نوں کہندے نے حضرت صدیق پاک علی پاک نوں کہندے نے سنیوں توجہ دے نال حضرت علی پاک کہنے لگے صدیق میری اک گل سن دے جاؤ اگر دل کرے تھے کنڈی کھڑکا لے آجے نہ دل کرے تھے تو ہڈی اپنی ماؤ جے حضرت علی پاک بولے کہنے لگے صدیق میں ایک دن اپنے نبی دے کول بیٹھا میرے نبی پاک نے فرمایا ماتالات شمسن والا غربت علا راجل من افس الابو بکر صدیق میرے نبی پاک نے فرمایا علی جان نائے جتن دا رب نے سورج چاڑے آئے تے جتن تک رب سورج چاڑے گا کون کہہ رہے ہیں علی پاک کتاب دنا نورو لبسار علی پاک کہنے لگے صدیق میں اپنے نبی دے موں سنیا میرے نبی نے فرمایا جتن دا سورج چڑے آئے جتن تک چڑے گا یعنی روزے اول تو لے کے روزے آخر تک علی کہہ لگے میں نبی گولو سنیا میرے نبی نے فرمایا ایس سورج نے صدیق تو عالی کوئی نہیں دیکھے آ صدیق تیری شان عالی کنڈی تسی کھڑکا ہو حضرت زیوکار جتو علی پاک نے جملہ بولیا حضرت صدیق پاک دو قدم پچھے ہٹ گئے پائے غلام حسین صاحب دو قدم آ پچھے ہٹ گئے حضرت صدیق پاک کہنے لگے علی تسا اپنی کر لئے ہن میرے تمہیں سن لاؤ میں میرے اپنے نبی دے موہ سنیا میرے نبی نے فرمایا آتائی تو خیر نشال خیر رجال میرے نبی نے فرمایا اے صدیق جاننا اے ساریاں یا عورتان تو میری بیٹی زہرہ آلائے تے میں مردان جو سب دو آلہ دے نکاویج دیتی ہے صدیق کہنے لگے علی تیری شان آلائے گنڈی تسی کھڑ گاؤ حضرت زیوکار ہوں علی پاک نے جدو صدیق اکبر دی اکال سنی حضرت علی پاک کہنے لگے صدیق تسا کر لئے ہن میرے تمہیں سن لو میں ایک دن نبی پاک دے کول بیٹھا سنے آجے دو آن یاران دا مقالمہ بیک ایک جملے دا ذمہ دارا اگر ایک جملہ بھی غلط ہوئے تو میں کٹی دی چاپی دے جانگا سنیوں توجہ رکھے آجے جدو علی پاک نے گل کی تی تے صدیق نے پھر علی پاک کہنے لگے صدیق تسا کر لئے ہن میرے کھولوں سن لو میرے نبی نے فرمایا من ارادہ ینظرائی لا صدری ابراہیما فل ینظرائی لا صدری ابو بکر نے صدیق حضرت علی پاک کہن لگے اے صدیق جان دے ہو ایک دن میں اپنے نبی دے کول بیٹھا میرے نبی نے فرمایا حضرات زباکار میرے نبی نے فرمایا علی جنہیں حضرت ابراہیم دا سینہ وے کھنا ہوئے جنہیں خلیل اللہ دا سینہ وے کھنا ہوئے او نم پانچ سو سال پچھے جان دی لوڑ دی میرے نبی نے فرمایا او ابو بکر دا سینہ وے کھنے ابو بکر تیری شان آلائے کنڈی تسی کھڑکاؤ حضرات زباکار جدو حضرت علی پاک نے قال کی تے ابو بکر صدیق کہن لگے علی تسا کر لے ہن میرے تو سن لو میں اپنے نبی دے موہ سنیا میرے نبی نے فرمایا مینزرائلا صدری آدمہ ویوسفہ وحسنی وائلہ موسا وسلاتے وائلہ عیسا وزہدے وائلہ محمدہ وخلکے حضرت ابو بکر کہن لگے علی تسا کر لے ہن میری تعریف کیتے میں اپنے نبی دے موہ سنیا میرے نبی نے فرمایا جنہیں آدم دا سینہ وے کھنا ہوئے جنہیں حضرت یوسف دا یوسف دا حسن وے کھنا ہوئے جنہیں حضرت موسا تے موسا دی نماز وے کھنا ہوئے جنہیں حضرت ایسا تے ایسا دا زہد وے کھنا ہوئے جنہیں محمد تے محمد دا کھلک وے کھنا ہوئے اوہ علی والوے کھلے علی تیری شان آل آئے گنڈی تسی کھڑکا ہو نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نبی 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 علیہ میرے پیر دا سوالی دنیا داہر ولیے میں مرید ہاں علیدہ یار سارے کہلو میں مرید ہاں علیدہ میرا پیشوا علیہ میرے پیردہ سوالی دنیا داہر ولیہ میں مرید ہاں علیدہ فرمایا مصطفیٰہ نے کوئی دو نہ سانو آکھے نرہ سکری نرہ نرہ حادری فرمایا مصطفیٰہ نے کوئی دو نہ سانو آکھے میں ہاں پیرا علیدہ میرا پیرا علیہ میرے پیردہ سوالی دنیا اگر اینج نہیں تھے اینج کہلو پڑھنا کسی دا حق دے ولیدہ پڑھنا کسی دا حق دے ولیدہ ملکے لگاؤ او نارا یلیدہ پڑھنا کسی دا زہرادہ شوہر زہرادہ شوہر زہرادہ شوہر پیرا دا پیلے میں کی دزمہ کتنا ہمیرے تہتہ سراتوں تہتہ سراتوں تہتہ سراتوں تہتہ سراتوں عرش اولاد تک سارے دہ سارا رقبہ علیدہ رقبہ علیدہ حضرت علی پاک دیواری آگئی حضرت علی پاک کہنے لگے صدیق دوسان کر لئے ہن میرے دو سن لاؤں میں اپنے نبی دے مو سنیاں میرے نبی نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا نفسہ نفسی ڈالم ہوئے گا ہر بندے نوہ پوہ اپنی پئی ہوئے گے سنیوں ہن حضرت علی پاک کہنے لگے صدیق میں اپنے نبی دے مو سنیاں کل قیامت والے دن جدو نفسہ نفسی ڈالم ہوئے گا حضرت زباکار علی کہہ رہنے سے دیکھنوں میرے نبی نے فرمایا علی جان نہ آئیں ہاتھ افچو آواز آئے گی ستیق کی تھیوے جدو تواڑی تلاش دے اندر فرشتے کامیاب ہونگے جدو دوسری مل جاؤگے تے ہاتھ افچو آواز آئے گے ستیق آؤ سامنے جنتے آپ بھی جنت ویچ چلا جا اپنے پیار یانو بھی جنت ویچ لے جا ستیق تیری شان آل آئے گنڈی تُسی کھڑکا ہو حضراتِ زباکار جدو علی پاک نے گل مکمل کی تھی ستیق کہنے لگے علی ہون ذرا اپنی کر لیجے میری بھی سن دے جاؤ میں نے ایک دن نبی دے کول بیٹھا میرے نبی نے فرمایا ستیق کل قیامت دہ دین ہوئے گا نفسہ نفسی دعلم ہوئے گا ہر بندہ پیدل سفر کرتا ہویا آئے گا نبی پیدل آنگے ولی پیدل آنگے اچانک ایک بندہ براغ دے اتے بھیکے ہوا دے اندر اڑتا ہویا میدانے مہشہر اندر آئے گا لوگ کو سبندے والوے کھڑ گے خیال کرنگے اے کو نبی دے نہیں پتا نہیں کونے ہاتھ اف چو آواز آئے گی اے نبی نہیں جے اے محمد دعویر علی جے ہاتھ اف چو آواز آئے گی اے نبی نہیں جے اے محمد دعویر علی جے صدیق کہن لکے ہسی پیدل آنگے تسی برا کتے آوگے تا مطلب تھوڑی شان زیادہ کنڈی تسی کھڑکاؤ علی پاک نے سنیا کہن لکا صدیق ہون میرے کلوں میں سن دے جاؤ میک دن نبی پاک کلوں سنیا میرے نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن ترازو دیکھ پلڑے دے اندر پوری کائنات دا ایمان ہوئے گا تے ترازو دے دو یہ پلڑے دے اندر میرے یارے گار دا ایمان ہوئے گا ترازو دے دے اندر جائے گا یارِ غارتہ ایمان بد جائے گا کہنے لگے کائنات ایمان کھٹ جائے گا دن یارِ غارتہ ایمان بد جائے گا علی کہنے لگے تیرا ایمان ساری کائنات تو زیادہ ایک کنڈی دوسری کھڑکاؤ حضرت سدی کے پاک کہنے لگے علی تسان کر لے ہوں میرے دو سن لو میں اپنے نبی دے کولوں سنیا میک دین اپنے ایمام مل جدوں تسان خیبر نو فتح کیتا تے خیبر دے بوئے تے اپنا چھنڈا لایا تے میں نبی پاک نو مبارک دے نواستے سرکار دے خیمے دے اندر گیا میرے نبی پاک دے کول خجوران پیانے نال میرے نبی کول دودہ پیالہ پیائے میرا دل کیتا میں خجوران کھاما نالے دودہ پیما اینجی کر کے میں دودہ پیالے نو ہاتھ لان لگا میرے نبی پاک نے میرا ہاتھ پکڑ لیا فرمایا یار نانا اے تیرے واسطے نہیں اے رب نے کھلی آئے میرے بیر علی واسطے وے علی تیرے واسطے اللہ تو خے پیج دائے ایدہ مطلب تیری شان زیادہ کنڈی تسی کھڑ کھاؤ حضرات زیباکار جدو حضرت علی پاک نے علی پاک نے حضرت سدی کے اکبر دے موں سنیا ان علی پاک کہن لگے سدیگ تسا کر لئی میرے تو نہیں سن لاؤ میک دے نبی پاک دے کولوں سنیا میرے نبی نے فرمایا کل قیامت والا دن نفسہ نفسی دعلم ہوئے گا اچانک آباد آئے گی یار غار کی تھے وے رزوان تو انہوں تلاس کرتا ہویا تو آڈے پچھے پچھے کوئی دسے گا یار غار اے درنویں رزوان تیرے پچھے دھر پائے گا پھر کوئی دسے گا صدی کے درنویں پھر رزوان پچھے دھر پائے گا اچانک تو آڈے تے نظر جدو رزوان دی پائے گے تیری زوان تو انہوں مخاطب کرے گا کون کہہ رہے ہیں علی کنوں کہہ رہے ہیں صدیق نوں کون کہہ رہے ہیں نور لبسار اندر امام شبلنجی راوی کونے حضرت ابو حریرہ دھائی سو سال پینار بھی اندر چھپن علی کتاب سمیوں توجہ علی کہہ لگے صدیق جدو رزوان تو انہوں مخاطب کرے گا دے آکھے گا صدیق دسیوں دے وال توجہ کرو گے رزوان تو انہوں آکھے گا دو مئی ہاتھ تھکے کرو میرے نبی نے فرمایا صدیق اپنے دو مئی ہاتھ تھکے کرے گا حاطف جو آباز آئے گی حضرات زیوہ کار حاطف جو آباز آئے گی رزوان انہوں جنتیاں چابیاں میں دے دے انہوں دوزختیاں چابیاں میں دے دے کون کہہ رہے ہیں علی سنیاں جے صدیق دیشان حضرت علی کہن لگے رزوان تو انہوں آکھے گا ہاتھ تھکے کرو تُسی دو مئی ہاتھ تھکے کرو گے تو انہوں سجھے ہاتھ ویج جنت دیاں چابیاں دے گا تو انہوں سجھے ہاتھ تھکے کرو گے تو انہوں سجھے ہاتھ تھکے کرو گے تے ہاتھ تھکے کرو گے آباز آئے گی صدیق اہل چابیاں جنہوں چائیں جنت دے دے جنہوں چائیں دوزخت دے دے صدیق تیری شان آلائے کنڈی تُسی کھڑکاؤ بھائی تھاکتیں نہیں گئے آجے گال بڑی طویل ہے اگر سن نہیں ہے تے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ حضرت اے لے لا کے آنکھو سبحان اللہ حضراتِ زیوکار حضرتِ علی پاک نے جتو گال کیتی ہونی یارِ غار بولے کہن لگے علی تُساں کر لے ہونو میرے کول سن دے جاؤ میں اپنے نبی دے مونسنے ایک دنی مامول انبیاء دے کول بیٹھا تے اچانک جبرائیلِ امین آئے میرے نبی دی بار گا دے اندر ارض کی ٹی میں نبی نو پچھیا آقا جبریل کی لینہ آئے میرے نبی نے فرمایا صدیق اللہ دا پیغام لے کے آئے اللہ دا فرمانے اے میرے نبی منو علی نل پیارے علی تیرے نل رب پیار کردائے تیری شان آل آئے کنڈی تسی کھڑکا ہو حضراتِ زباکار جدوں صدیقِ اکبر نیا کا لکیتے ہون علی پاک بولے کین لکے صدیق تسا کر لے میں اپنے نبی دے کھولوں سنیا ایک ایک جملے دا میں ذمہ دارا وخا کے جان دا بابان دوانگا حضرتِ علی پاک کین لکے صدیق میں اپنے نبی دے مو سنیا قیامت والے دن ہر بندہ کسے نہ کسے دروازے جو جنت جائے گا جینا نمازی بابو سلا تھی جو جنت جائے گا جینا روزے دارے بابو ریانی جو جنت جائے گا جینا صدقہ کرنا لے جینا جودو سخا والے او بابو صدقہ جو جنت جائے گا ہر بندہ کسے نہ کسے بھوئے جو جنت جائے گا حضرتِ علی پاک کین لکے صدیق جدو تیری واری آئے گے تسی جنت سامنے پہنچو گے دہا تف جو آواز آئے گی اوئے سارے بھوئے کھول دو میرے یار دا یار پہ آئے آن دے آواز آئے گی سارے بھوئے کھول دو میرے یار دا یار پہ آن دے کین لکے صدیق اسی سارے ایک کے کچوں تُو جیدے جو جائیں گا جائیں گا تیری شان آل ہے کنڈی حضراتِ زباکار جدو علی پاک نیا گل کی تھی حضرتِ صدیق اکبر بولے کھین لکے علی ان میرے کھولو سنلو میرے تیرے امام علمبیہ نے فرمایا کائنات دے اندر سب دو آلہ ہوئے جدے نکا دے ویچ میری بیٹی ہے تیری بیٹی تیری بیوی جدو میدانے معاشر دے اندر آئے گی نبی نظرہ نیمیاں کر کے کھڑے ہو جانگے تیری شان آل ہے کنڈی تُسی کھڑکا سنیوں آخری جملے سنی آجے حضرت علی پاک کہن لگے مینکی میں کھڑکا وہاں میں اپنے نبی دے موں سنیاں میرے نبی نے فرمایا ابو بکر میری آنکھے تُو نبی دے جس ہمتا ہی سائیں کنڈی تُسی کھڑکا جدو حضرت ابو بکر نے ایکال سنی حضرت ابو بکر کہن لگے علی میند کلی آنکھا تیرے بارے میرے نبی نے فرمایا اے لہموں کا لہمی جسموں کا جسمیں لہموں کا لہمی جسموں کا جسمیں کچھ فرق نہیں ماں بین پیا کہن لگے تُسی نبی دا جساموں تُسی نبی دا خونوں کنڈی تُسی کھڑکا دو میں یار ایک دوجہ دیا سفتہ بیان کر رہنے اللہ فرمایا جبریل یا اللہ کیا ڈرے فرمایا جا جا کہ میرے یار نو پیغام دے دے اے نہ دعا جو کنڈی کسے نے میں نہیں کھڑکانی ذرا یا پی بار جاؤ دے پتا کرو تو آڈے یار کی میں یار یا پی پال دے نے حضراتِ زیوکار حضرتِ بوبکر صدیق تے علی مجا کے بیکھو جاؤ جا کے بیکھو یار گار تے تو آڈا بیر علی کی میں ایک دوجہ دیا سفتہ بیان کر رہنے سنیوں میرے امام اولمبیہ نے بوا کھولے آ دیکھے آ سامنے علی دیکھے آ سامنے یار گار میرے مسلمان بھائیو میرے نبی نے فرمایا علی تے صدیق کی پہ کر دے او کہن لگے آقا اسی ایک دوجہ دیا سفتہ تے سنا بیان کر رہنے میرے نبی فرمایا علی تونی چپ کر جاؤ صدیق تسیوی چپ کر جاؤ آقا خیرے فرمایا تسیوی چپ کر جاؤ ان میں دس نام کون آلائے ان جڑے جملے میرے نبی نے بولے جس سننے نہیں تے حد چاہ کہ بول سبحان اللہ حضرات حضرات زباکار میرے نبی نے فرمایا یارو تسیوی چپ کر جاؤ میں دس نام تو آٹے جو کون آلائے حضرات میں پہلا بھی گزارش کیتی ہے جمل یاد آپ ذمہ دارا میرے نبی میرے نبی میرے کھلو سننے جاؤ میرے نبی نے فرمایا میرے یارو اگر کائنات دے سمندر سی آئی بن جان خدا کا بلدہ نبی کا دل بر ستی کے اکبر ستی کے اکبر خدا کا بلدہ نبی کا دل بر ستی کے اکبر ستی کے اکبر کوئی نہیں ہے تیرے برابر ستی کے اکبر کبھی جو دیکھو تو کار میں ہے وہی نبی کے مزار میں ہے مزار بھی وہ جو ہے منور ستی کے اکبر ستی کے اکبر حضرات زیوکار میرے نبی نے فرمایا اے میرے یاروں اگر کائنات سمندر سیای بن جان اگر کائنات ترخت قلمہ بن جان کائنات انسوں جن تے فرشتے لکھاری بن جان اے میرے یاروں تو آٹے دواندیاں شانہ لکھنیاں شروع کر دین اے علی اے صدیق میں محمد علان کرناوا لکھاری موک جان گے کلمہ ٹوٹ جان گیاں سمندر سوک جان گے پر میرے یاروں دواندیاں شانہ لکھنیاں مکڑ گیاں دواندیاں شانہ